الگی چٹھی صاحب نے آنے کے بعد بی جے پی حملہ ور ہو گئی ہے بی جے پی نے عروب لگایا کہ دلی میں کیجریوال سمویدھان کو تاک پر رکھ کر انارکی کر رہے ہیں دکت یہ ہوگی کہ کیجریوال صاحب جو پچھلی ٹرم میں اپنے آپ کو انارکس کہا گیا وہ اس بارے میں اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں ہر بات میں وہ اپنے آپ کو انارکس پروف کر رہے ہیں ایک روٹین پروسیڈر ہے اپوائنمنٹ آپ نے کر دی اچھی باتیں کو دکت نہیں ہے اب اس کو ایل جی کے پاس ایک اپروول کے لیے بھیجنے ایک پروسس ہے اور ابھی تو کوٹ کا آرڈر ہے جس میں کہا کہ جب تک فضل آرڈر نہیں آتا ہر چیز ایل جی کے پاس جائے گی جائے گی تو ایک روٹین میں ایل جی کے پاس جاتا ہے اس پر ایل جی ہائیں کرتے ہیں میرے کرنا نہ کرتے ہیں پر انتو آپ نے وہ اتنا بھی گانا ہے اور جب تک اس پر ایل جی سٹیم لے گا ہے جب تک اس کے اپارمنٹ وائڈ نہیں ہوتی وہی کانگریس نے بھی سوال پوچھے ہیں کہ جب ہر فائل ایل جی کے پاس بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے جب بھی دلی محلیوں کے ادھرکش پت پر کسی کی نکتی ہوئی ہے تو ایل جی سے آدیش لیا گیا ہے یا پھر سواتی کے معاملے میں ایل جی کی پرمیشن کیوں نہیں لی گئی ہے اس سے پہلے بھی دلی ویمن کمیشن کا جب جب فینسلہ ہوا ہے وہ فائل جو ہیں ایل جی کے پاس میں گئی ہیں اور یہی نہیں جب برکہ سنگھ جی کو پہلے بھی ویمن کمیشن کا چیئرمن ہٹانا تھا پچھلے سال اس وقت بھی فائل جنوری دو ہزار چونہ کے اندر ایل جی کے پاس میں فائل گئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اپنا ہوم سیکریٹری ان کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے جس میں ایسن سہائی کو انہوں نے ہوم سیکریٹری بنایا اس کی فائل تو ایل جی کے پاس بھیج دیتے ہیں اور ایل جی سے اپروو بھی ہو کر کے آ جاتی ہے ہوم سیکریٹری کے مادیم سے تو انہوں نے ویمن کمیشن کی فائل کیوں نہیں بھیجی موسیقی